بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روشنی لائٹ چینل میں خوش آمدید ناظرین اکرام آج کی ویڈیو ایک ریکویسٹڈ ویڈیو ہے جس کے فرمائش میرے بہت سے ناظرین نے کی تھی ان کا کہنا تھا کہ ہمیں بوران نیلپ کے بارے میں بتایا جائے اور تفصیل سے بتایا جائے کہ بوران نیلپ واقعی کوئی کردار ہے یا نہیں ناظرین اکرام 20 نومبر 2020 کو جب کرولش عثمان کے دوسری سیزن کا دھماکہ دار آغاز ہوا اور محمد بوزدیگ نے اے ٹی وی کے پلیٹ فارم سے یہ سفر شروع کیا تو سب سے مشکل مرحلہ کرولش عثمان سیریز کے ٹیم کے لیے وہ وقت تھا جب انہیں کردار منتخب کرنے تھے پروڈکشن ٹیم نے ہر کردار کا ڈیٹیل میں جا کر کھوج لگایا اور ان کرداروں کو جن ادھکاروں نے پرفارم کرنا تھا بار بار آڈیشن کیے اور ٹرائل شوٹس لیے تاکہ ہر ادھکار اپنے ٹیلنٹ کے آخری حد تک جا کر ادھکاری کر سکے انہیں میں سے ایک انتہائی اہم کردار کرولش عثمان میں بوران ایلپ کا تھا تو آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ بوران ایلپ کون ہے یہ کوئی فرضی کردار ہے یا اس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہے اور بوران ایلپ کا آلیار بے سے کیا تعلق ہے یہ وہ کردار تھا جو عثمان غازی کے انتہائی قریب ہے اسی لیے اس کی جنگ جوانہ مہارت اور بہادری ایسی ہونی چاہیے جو عثمان غازی کے کسی بھی قریبی ساتھی کے شایان شان ہو کرولش عثمان میں بوران ایلپ وہ کردار ہے جو کہ عثمان بے کا قریبی دوست ہے اور ان کا جان سے بڑھ کر وفادار ہے اپنی زندگی عثمان غازی کے مقصد پر قربان کرنا ان کا مشن ہے اور موت سے ڈڑنا انہوں نے نہیں سیکھا بوران ایلپ کئی قبیلے کا ایک اہم حصہ ہے جو کہ نڈر سپاہی ہے اور اس کے ساتھ بوران ایلپ تلوار کے ساتھ تیر اندازی میں بھی مہارت رکھتا ہے اور مشکل سے مشکل مشنز میں بھی عثمان غازی بے فکری کے ساتھ بوران ایلپ کو بھیج دیتے ہیں بہت سے مواقع ایسے آئے جب بوران ایلپ نے عثمان بے کے ایک اشارے پر اپنی جان خطرے میں ڈال دی اب یہاں کرولش عثمان کے ناظرین کے دل میں یہ تجسس پیدا ہوتا ہے کہ آخر بوران ایلپ کون ہے اور ان کا سلطنت عثمانے کے قیام میں کیا تاریخ کردار ہے اور کیا یہ کردار اصلی ہے کیا محمد بوزدیک نے ایک فرضی کردار کو کرولش عثمان میں شامل کر دیا ہے کیونکہ کرولش عثمان میں بوران ایلپ کے کردار کو وہی اہمیت حاصل ہے جیسے دللش ایٹرل میں ترگو تیلپ یا بامسی آلپ کو حاصل تھی اور کرولش عثمان کے سیزن ون میں بوران ایلپ نے ہی عثمان بے کی جان گوکتوک اور بامسی آلپ کے ساتھ مل کر پرنسس سوفیا کے جنگجوں کے ہاتھوں بچائی تھی ناظرین اکرام یہ بات شاید آپ لوگوں کو ناغوار گزریں مگر حقیقت یہی ہے کہ بوران ایلپ ایک فرضی کردار ہے جو کہ محمد بوزدیک کے ذہن کا شہکار ہے بوران ایلپ کے کردار کے متعلق ترک تاریخ تانو کی کتابوں میں کوئی ذکر نہیں اور نہ ہی اس نام سے عثمان غازی کا کوئی آلپ گزرا ہے کیونکہ کرولش عثمان میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ یہ ایک فکشنل ڈراما سیریز ہے یعنی یہ مکمل تاریخ نہیں ہے بلکہ اس میں افثانوی یا غیر حقیقی کردار اور واقعات بھی شامل کیے گئے ہیں اور ایسا کرنا پروڈیسر کی مجبوری ہوتی ہے تاکہ ڈرامے کو ناظرین کے لیے مزید دلچسپ بنایا جا سکے اور تاریخی ڈاکومنٹری اور ڈراما سیریز میں فرق واضح ہو سکے اس لیے بوران ایلپ کا کردار خود تخلیق کیا گیا یہ کردار بالکل دعا نالب کی طرح ہے جو کہ درلل شارط علم متعارف کروائے گیا تھا اور دعا نالب کے کردار کے بارے میں بھی یہی تاریخ حقیقت ہے کہ یہ کردار فرضی تھا مگر ناظرین کے دل و دماغ پر چھا گیا اور اس نے وہ شہرت پائی جو درلل شارط علم میں کسی کسی کردار کو نصیب ہوئی اور کچھ ایسا ہی کردار بوران نالب کا ہے جو کہ ناظرین کے توجہ کا مرکز ہے اور بشک یہ کردار اصلی نہیں مگر ناظرین کے دلوں پر قبضہ کر چکا ہے یکیت یو جان اس کردار کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ نہیں بھا رہے ہیں اور یہ اداکار دیللے شاکترل میں آلیار بے کا کردار ادا کرنے والا اداکار جم یو جان کے بھائی ہیں اور ان کا ایک تیسرا بھائی بھی ہے اور وہ بھی اداکار ہے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ کسی بھی ڈرامل سیریز یا فلم میں ان تینوں بھائیوں کو ایک ساتھ اکٹھے اداکاری کرتے دیکھ سکے تو وہ ہے دیللر فلم دیللر میں یہ تینوں بھائی کٹھے کام کر چکے ہیں ان تینوں بھائیوں کا تعلق بوسنیا سے ہے بران آلپ کا کردار ادا کرنے والا اداکار یو جان انیس سو چھتر میں پیدا ہوئے اور اس وقت تین تالیس سال کے ہو کر بھی اتنے فٹ ہیں کہ چھبیس تائیس سال سے زیادہ عمر کے نہیں دکھائی دیتے یو جت کو اس سے پہلے بھی ہم کئی تاریخیں ڈرامل سیریز میں دیکھ چکے ہیں جن میں فلنتا مصطفیٰ محتشم یزل قسم شامل ہیں اور اس کے علاوہ محمد کتل امارے میں یگت یو جان ایک اہم کردار ادا کر چکے ہیں یگت یو جان ایک اشارہ بہتر میٹر لمبے ہیں اور اپنے اس قط کے ساتھ تاریخ کرداروں کے لیے بلکل موضوع اور فٹ ہیں اور کرولش اسمان میں اپنا فرض کردار بڑی محنت کے ساتھ کر رہے ہیں تو ناظرین اکرام آپ لوگوں کو بران آلپ کی یہ تاریخ کیسے لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ